ملک بھر میں کرونا کے تیسری لہر چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار آٹھ سو ستر مضبط کیسز رپورٹ ہوئے انسی او سی کے مطابق کیسز سات لاکھ چوراسی ہزار ایک سو آٹھ ہو گئے مضبط کیسز کی شراخ دس آشاریا نو سفر ہو گئی مدھر کینیڈا نے کرونا کیسز میں اضافے پر پاکستانی پروازوں پر تیس روز کے لیے پابندی آئیت کرتے کرونا کی تیسری لہر حکومت سخت فیصلے کرنے کو تیار انسی او سی اجلاس آج ہوگا پہلے مرحلے میں شام چھے سے سہری تک کاروبار بند کرنے کی تجویز تیرہ فیصد سے زائد شرح والے شہروں میں مکمل لاکڈاؤن کی تجویز دی دوسرے مرحلے میں ہائی رسک شہروں میں دس دن تک لاکڈاؤن کی تجویز ادھر کراچی اور سکھر میں کاروباری مراکز بند رکھنے کے دن تبدیل کراچی میں تجارتی مراکز اور مارکٹس جمعے اور اتوار جبکہ سکھر میں جمعے اور ہفتے کو بند رہیں گے پی اے ایف کا خصوصی تیارہ چین سے مزید کرونا ویکسین لے کر پہنچ گیا پاکستان نے سائنو فارم ویکسین کی پانچ لاکھ ڈوزز خرید دے معاون خصوصی صحت فیصل صدار نے کہا آئندہ دنوں میں مزید دیکسین پہنچے گی عید کے بعد دیکسین پروگرام کو وسط دیں گے کرونا کے جو صورتحال ہے اس میں سنجیدہ فیصلوں کی ضرورت ہے زیادہ کیسز والے شہروں پر فوکس کرنا ہوگا الیکشن کمیشن نے پی کے ترے سٹ نوہ شہرہ کا زمنی الیکشن کل ادم قرار دینے کی پی ٹی آئی کے درخواست خارج کر دی الیکشن کمیشن نے زمنی انتخاب کا نتیجہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا اینے دو سو نچاس کراچی میں زمنی الیکشن انیس انتیس اپریل کو ہی ہوگا الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ادھر پابندی کے باوجود صبح وزراء انتخابی مہم چلانے میں محسوس ماہی گیروں کو با اختیار بنانے کے لیے پروگرام کا افتتاح وزیراعظم نے کہا ماہی گیر سستے قرضے لے کر کشتی اور جال خرید سکیں گے مزید کہا سندھ حکومت سے درخواست کریں گے بندل آئیلنڈ پر کام کریں عمران خان کی زرصدارت ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کا اجلاس بھی ہوا ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا مزید ٹیکس لگانے کے بجائے عوام کو ریلیف کے لیے تجاویز دی جائیں مردم شماری میں سندھ اور بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی گئی وزیراعظم مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں پالیسی بیان کہا مردم شمارے کا معاملہ دو ہزار سترہ میں آیا تو سی سی آئی نے منظور نہیں کیا پارلیمنٹ میں کہا گیا صرف نئے انتخابات کے لیے نتائج کو مانتے ہیں اب مشترکہ مفادات کاؤنسل میں ان کی بات نہیں مانی گئی اور نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا معاملہ جوائنٹ سیشن کو ریفر کر رہے ہیں افغان صفی نجیب اللہ علی خیل کی جی ایش کیو آمد آرمی شیف جنرل قمر جعوید باجوہ سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی دفاع تعاون اور موسر سرحدی انتظام پر تبادلے خیال کیا گیا آمی شیف نے کہا پرامن خودمختار جمہوری مستحکم خوشحال افغانستان اولین مقصد ہے افغان صفی نے کہا پاکستان امن عمل میں بہترین کردار ادا کیا ہے چیف جیسٹس کی سربراہی میں ججز تقروری جیڈیشل کمیشن کا اجلاس جیڈیشل کمیشن نے لاہور ہائکوٹ میں تیرہ نئے ایڈیشنل جج تائینات کرنے کی سفارش کر دی معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو ارسال جیڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز اٹرنی جنرل وزیر قانون اور دیگر آراکین نے شرکت کی مزیراعظم سے شریلنکا کے بدھ بھکشووں کی وفت کی ملاقات امران خان نے کہا پاکستان بجھمت کے چند مقدس ترین مقامات کا قابل فقر کسٹوڈین ہے حکومت ہولی بدھ ٹریل بنانے پر کام کر رہی ہے وفت کی بدھ ٹریل بنانے آثار قدیمہ اور مذہبی مقامات کی تزین و آرائش کی تعریف شریلنکا وفت نے خانپور میں بدھمت تہذیب کے آثار کا دورہ بھی کیا پاکستان کا دنیا سے محالیات کے حوالے سے ڈو مور کا مطالبہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی امین اسلم کا کلائمیٹ سمٹ سے خطاب کہا عالمی برادری محالیات کے لیے سو عرب ڈالر کی فراہمی یقینی بنائے امریکی صدر کا افتتاحی خطاب میں موسمیاتی خطرات کم کرنے کے لیے دو ہزار تیس تک کاربن اخراج نصف پر لانے کا اعلان چینی صدر نے کہا محالیاتی اور موسمیاتی خطرات کو کم کرنے پر توجہ دینا ہوگی اسلام آباد، مری، گلیات، عبت آباد میں مستدھار بارش اور یالہ باری لاہار، سرگودھا، گجنوالہ، فیصل آباد، میرپور، سوابی اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے موسم تھنڈا ہو گیا تو فانی بارش اور یالہ باری سے فصلوں اور باغات کو نقصان ہوا اس طور میں والائی علاقوں میں بھی برف باری کراچی میں آج سے گرمی کی نئی لہر آنے کا خدشہ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان سریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی آج کھلا جائے گا ہرارے میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق دو پہر دو بجے شروع ہوگا تین میچز کی سریز میں پاکستان کو ایک صفر کی بڑتری حاصل پہلا میچ پاکستان نے گیارہ رن سے جیتا تھا ہماری گورنمنٹ کا نظریہ ہے جو ہم نے پچی سال اب انشاءاللہ سنڈے کو پچی سال ہو جائیں گے ہماری مومنٹ کو تو اس مومنٹ کا بیسیز ہی یہ تھا کہ ہم ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ جب ہمارے پانچ سال کمپلیٹ ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں کامیابی کیا ہے میری کامیابی یہ ہوگی کہ ملک میں غربت کام ہوگی اب جو یون ڈی پی کی رپورٹ نکلی ہے اس نے بڑا انٹریسٹنگ چیز سامنے آئی کہ پختونخواہ تقریباً دوہزار تیرہ میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا ایک تو وار آن ٹیرر بھی تھی اور جو بزنسز تھی وہ بند ہو رہی تھی لوگ آ رہے تھے اسلامباد تو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی اور امیر غریب کا فرق کام ہوا وہ پختونخواہ تھا یون ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق تو جو ہمیں ما شاءاللہ جو دو تہائی ایک سریعت ملی تھی اس کی مین ریزن یہ تھی کہ لوگوں کے جو عام آدمی کے حالات بہتر ہوئے تھے تو بانچ سال کے بعد انشاءاللہ جب ہم پھر جائیں گے لوگوں کے پاس تو میں کامیابی یہ سمجھوں گا یہ نہیں کہ ہمارے امیر کتنے امیر ہو گئے ہیں ہم نے کتنے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کیا ہے ان کو نکالا ہے غربت سے اور یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا یہ وہ طبقہ ہے ماہیگیروں کا جو بہت ہی میند کشہ اور مشکل زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں ہے کیونکہ جاتے ہیں کبھی مچھلی نہیں پکڑی گئی تو جس طرح دھیاری دار ہوتا ہے اگر اس کو اس کو اگر نہیں دھیاری ملی تو کئی دفعہ ان کے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں اسی طرح یہ ایک ایسا پروفیشن ہے اور بدقسمتی سے جو جو علی زہدی نے بات کی کہ بڑے بڑے ٹرولرز آتے ہیں باہر کے کرپشن ہوتی ہے ان کو آنا نہیں چاہیے ان کو اجازت نہیں لیکن ہم خود ان کے ساتھ ہمارے لوگ پیسے لے کے ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہی ہمارے علاقے سے مچھلیاں لے جاتے ہیں تو وہ اصل تو ایفیکٹ بچا رہا ہے یہ جو چھوٹا مائی گیر ہے یہ ہوتا ہے تو ان کی اور اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو یہ بچاروں کے لیے تو آگے بہت برے حالات ہیں لہٰذا یہ جو آج آپ نے سکیم ان کلائبریشن اور میں یہ چاروں بینکوں کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں موسیقی موسیقی